موسیقی یعنی امیجن کرتے ہیں کہ کیسا ہوگا لاہور لاہور جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی راجدانی تھا وہ جس کے قصے کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے مگر بات ابھی ہو رہی ہے کتاب کی حارون خالد کی جو یہ کتاب ہے امیجننگ لاہور the city that is the city that was یعنی یہ ہندی میں کہتے ہیں اس کو تو کہیں گے لاہور جو شہر ہے جو شہر تھا اس کا قصہ آج سے شروع ہوتا ہے مگر پھر پیچھے بہت بہت دور تک چلا جاتا ہے یہاں تک کہ شہر لاہور کی شروعات کب ہوئی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لاہور کا نام بھگوان رام کے بیٹوں میں سے ایک لو کے نام پر ہے لاہور کا نام یوں ہی نہیں ہے میڈیویل ہسٹری سے لے کر آج کے پاکستان تک لاہور بہت کچھ تیہ کرتا ہے بھارت کی آزادی اور بھارت کے مٹوارے کی کہانی بھی لاہور میں ہی لکھی گئی تھی اور اس وقت کے پاکستان کی راجنیتی کا کوئی بھی بڑا موڑ ہو وہ لاہور ہی میں آتا ہے پوری کہانی تو ظاہر ہے سنائی نہیں جا سکتی وہ تو آپ کو پڑھنی پڑھے گی اور پینگوین کی کتاب ہے پانچ سو نینیانی بی روپے کا خرچ ہے منگوائیے اور پڑھئے میں آپ کو صرف اس کتاب کے بیک کور پر لکھی چار لائنیں ہیں وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ضروری ہے تو اس کو میں نے کوشش کی اس کا ہندی میں ترجمہ کروں کیا میرا لاہور یہ خوبصورت شہر جسے میں نے زندگی بھر اپنا گھر کہا محبت اور دولت کا شہر شدت اور چاہت کا شہر صرف میرے تصور کی اڑان تھی یعنی میری صرف کلپنا کی اڑان تھی میرے تصور کا پڑک تھی اور یہ جو لائنیں ہیں یہ آپ کو اس کے لیکھک کے دل میں جھانکنے کا موقع دیتی ہیں اور یہ لیکھک جو ہیں اس کے یہ بھی بہت انٹریسٹنگ کھریکٹر ہیں مہارون خالد صاحب یہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں انہوں نے انتھرپولوجی پڑھی اس کے بعد ٹریول رائٹر اور فریلانس جنرلیسٹ ہیں دوہزار آٹھ سے انہوں نے تین کتابیں لکھی ہیں اس کے پہلے کیا ان کی ایک کتاب کا ذکر اوائٹ ٹریل ا جرنی انٹو دہ ہارٹ آف پاکستان's ریلیجیس مینوریٹیز یہ ایک کتاب ہے پاکستان کے جو دھارمی کلبسنکھک ہیں ان کے دل میں جھانکنے کی کوشش انہوں نے کی دوسری کتاب ہے ان سرچ آف شیوہ سٹڈی آف فوک ریلیجیس پریکٹیسز ان پاکستان اور تیسری کتاب ہے ووکنگ ویڈ نانک تو یہ بہت انٹریسٹنگ کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کو پڑھیں گے تو مزہ آئے گا اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھی ضروری ہے جو لاہور کے سپنے دیکھتے ہیں